میرے آج کے مہمان ہمائیوں اکتر خان یک کم اپریل انیس سو پچپن کو ملتان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ابتباد اور راولپنڈی سے حاصل کی گارمنٹ کالیج سے بیچر کیا اور کینیڈا سے ماسٹر کی ڈگری لی انیس سو نوے سے انیس سو ننانوے تک مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے جبکہ دو ہزار ایک میں کاف لیگ میں چلے گئے مسلسل چار مرتبہ قومیسلم لیگ کے رکن منتخب ہوئے چیرمن بورڈ آف انویسمنٹ اور وفاقی وزیر پرائی کامرس و تجارت رہے دو ہزار اٹھارہ میں تحریک انصاف سے الیکشن لڑا مگر ناکام رہے آج کل استقام پاکستان پارٹی کے سینئر وائس پریزنٹ ہیں دو ہزار چوبیس کا الیکشن آئی پی پی سے لڑا مگر ناکام رہے آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمائیں آپ کیسے ہیں ہمائیں انیس سو تیرانوے میں نواز شریف نے آپ کو ہلکا تبیل کر دیا لاہور کے بجائے آپ کو انہوں نے انی نائنٹی تھری میں بھیج دیا وہ بھی لاہور تھا لیکن وہ اتضاد حسن کا گر سمجھا جاتا تھا اور وہ اس کو لاہور کا لڑکانہ کہتا تھا کیا آپ نواز شریف کے اس فیصلے سے مطمئن تھے جی میں اس لیے مطمئن تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا چند ماہ پہلے اور وہ غالباً تھوڑے سے انسیکیور محسوس کر رہے تھے تو انہوں نے جو میرا پرانا حل کا تھا شمالی لاہور کا وہ اپنے لیے لیا اور ادھر سے خود الیکشن لڑے تو جب پارٹی لیڈر یہ آپ سے کہتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی مشکل تو نہیں آئی آپ کو بہت مشکل تھی جی ادھر لاہور کا لڑکانہ تھا جی اور میں ادھر کمیاب اس لیے ہوا کہ میں نے ایک چیز جو ریکوست کی نواز شریف صاحب سے کہ حارون کو ایم پی ای کا ٹکٹ دے دیں جو کنیوں نے دیا اور اللہ نے ہم دونوں کو کمیابی دی پھر آپ کو نائنٹی سیون میں کہا گیا رحمی ارخان جاؤ یہ کیا فیصلہ ہے یہ فیصلہ افتخار پارٹی لیڈروں پہ منصر ہے وہ شاید چاہتے تھے کہ میں لاہور کی سیاست سے کسی اور علاقے کی سیاست کروں غالباً آپ نے سوچا اس وجہ کے بارے میں کبھی پروپ کرنے کی کوشش کی واضح ہے کیا واضح ہے واضح ہے جی اور بھی جو پارٹی لیڈر آپ کو لاہور سے سائٹ پہ کرتا ہے آپ نے سات آٹھ سال سیاست کی ہے اور لاہور کے مشکل ترین ہلکے جیتے جو شمالی لاہور تھا وہ بھی پہلی دفعہ مجھے ہی کامیابی ہوئی تھی اور نہ وہ خاص گھر تھا پیپل پارٹی کا اور مشکل ترین ہلکے جیتنے کے بعد آپ کو لاہور سے علاقہ کر دیا جائے تو وجہ تو واضح ہے بطور چیرمن بورڈ آف انویسمنٹ آپ نئی سرمایہ کاری پالیسی پیش کی جس کا بنیادی مقصر یہ تھا کہ پاکستانی مارکٹ میں غیر ملکی سرمایہ کار آئیں اور سرمایہ کاری کریں ہمائیوں کیا ان کی آنے سے فائدہ ہوا اور کون سی بڑی غیر ملکی فرمے آئیں اس فیصلے کے بعد پاکستان میں تو کریئٹ جاب اپرچونٹیس دیکھیں یہ پاکستان کی پہلی سرمایہ کاری کی پالیسی تھی بہت اندرونی اور بیرونی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو پاکستان کی سرمایہ کاری پالیسی چل رہی ہیں وہ اسی کو بنیاد رکھ کے آگے چلتی ہیں اس میں جو ہم نے بڑی چیز یہ کی تھی کہ ہم نے نون انڈسٹریل ایریاز کو بیرونی سرمایہ کارے کے لیے کھولا تھا جب ہم نون انڈسٹریل ایریاز کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں زراعت سروسز تو اگریکلٹر سیکٹر میں کیا تبدیلی آئی اب آپ دیکھیں اب فی الحال جو ایک تھرسٹ ہے اس میں ہم نے کورپریٹ اگریکلٹر کھولی تھی وہ آئیستہ ہے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کئی سال بعد ایک کورپریٹ اگریکلٹر کو ایسا ای ایف سی کے تحت بھی ایک میجر پش اس وقت دی جا رہی ہے آپ ایف ڈی آئی کے حمارے کرتے ہیں کہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کی لیکن جو نقاض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ٹیکس میں آپ فائدے دیتے ہیں مراد دیتے ہیں اور کاروبار میں ہونے والا منافع وہ جو واپس اپنے ملک میں لے جاتے ہیں اس کی ویسے ملک میں موجود جو ٹیکس لوگ دے رہے ہیں ان پہ بوجھ زیادہ بڑھ جاتا ہے افتخار دیکھئے اگر آپ ان ایریاز میں سرمایہ کاری لائیں گے جو آپ کے لیے غیر ملکی ذر مبادلہ پیدا کرتے ہیں اس میں تو پھر آپ ملک کی ایکسٹرنل اکاؤنٹ بیلنس او پیمنٹ پوزیشن بہتر کر رہے ہیں ملک میں ڈالروں کی مقدار زیادہ بڑھا رہے ہیں ہماری سرمایہ کاری پالسی جو تھی وہ فوکس کرتی تھی ٹیکسٹائل کے ٹیکس میں آپ ان کو رہتے دیتے ہیں ٹیکس میں لوکل آپ کو یاد ہوگا نوے کی دہائی کی شروع میں اگر آپ لوکلی منفیکچرڈ مشینری سے کچھ لگائیں تو اس انسینٹیوز جو ہیں وہ لوکل انویسٹرز کو بھی ملتے تھے اور جو بیرونی کوئی خاص ایسا میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ صرف اس لیے کہ وہ فورن انویسٹر ہے اس کو کوئی مراد دی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ مراد سیکٹر وائز دینی چاہیے چاہے وہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر کا سرمایہ کار ہو ملک کے اندر بھی بہت مراد دی گئی ہیں نوے کی دہائی میں جتنی ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس ملک میں وہ ایک لوکلی منفیکچرڈ للم کہتے تھے اس کی سرمایہ کاری تھی جس پہ آپ کو ایک ترجیب انیادوں پہ کرزہ ملہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوا ہوئی ہے بہت فائدہ جی نوے کی دہائی میں جو انڈسٹریل ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے لیکن بعد میں کیا ہوا پہ بعد میں تو بڑی لمبی کہانی ہے نہیں وہ لمبی کہانی کا کچھ حصہ ہم سے شیئر کرو میں آپ سے ایک مدارش کرتا ہوں کہ نوے کی دہائی میں مجھے اتفاق ہوا میں ممبر آف پارلمنٹ تھا انڈیا جانے کا اور انڈیا جانے کا مجھے اس وقت فائنس منسٹر منموہن سنگھ صاحب ان سے ملاقات ہوئی اس وقت پاکستان میں بھی ریفارمز ہوئے تھے ڈی ریگلیشن پرائیوٹر ایڈیشن لیبرل ایڈیشن نواز شریف صاحب نے کیا تھے اور انڈیا میں بھی بلکل ویسے ہی ریفارمز ہوئے تھے اور مجھے منموہن سنگھ نے کہا کہ ہم بڑے انویسلی آپ کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا جی ریفارمز تو ایک ہی ہیں وہ نہیں کر سکے اب آپ دیکھیں کہ اس سے تقریباً تیس سال بعد تیس سال بعد انڈیا اس ریفارمز کو لے کے چلتا رہا ہم ان ریفارمز کو لے کے دو قدم آگے تین پیچھے ایک آگے دو پیچھے کرتے ہم اس حالت پہ پہنچ گئے ریفارمز ایک ہی تھے لیکن اس کا منموہن کا جو خچہ تھا بیروکریسی کے حوالے سے وہ پھر پاکستان میں درست ثابت ہو نہیں پاکستان میں جو ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اس میں کوئی بیروکریسی کا وجہ تھی بیروکریسی کے جنرلی پرابلمز ہیں اور اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس انڈیا کے ٹرپ کے بعد جس تن میں پاکستان لینڈ گیا تو لاہور ائرپورٹ پہ میں نے ٹی وی دیکھا تو اس میں ہماری حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا ہمارے ساتھ تو یہ ہوا نا جی اس کے بعد وہ حکومت ختم ہوئی پھر آگئی پھر پیبل پارٹی کی حکومت آگئی پھر نواز شریف صاحب کی آگئی پھر مارشلہ آگیا یہ وجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں لے کے آگے نہیں بڑھ سکے مشرف دور میں آپ کاف لیگ میں شامل ہوئے کیا کاف لیگ میں شامل ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ اس بنیاد پر تھا کہ آپ کے جو تعلقات ہیں فوج تھے دیکھیں جی میں ایک سہست دانوں لیکن میری ایک بیک گراؤنڈ ہے میں اس فوج کے ایک شہی جنرل کا بیٹھا ہوں اور وہ تعلق تو ساری عمر رہے گا ساری عمر بہرحال رہے گا جس دن میں نے پہلے دن آنکھ کھولی اور میں نے اپنے والد کو آخری دن حیات دیکھا تو وہ اسی وردی میں دیکھا بٹ میں ایک سہست دانوں اس کا فیصلہ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب مختلف وجوہات کی بنا پہ اور بڑی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں سہست دانوں پہ کیسے سختیاں کی جاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بڑی پارٹی ان سختیوں سے گزر چکی ہے اور نواز شریف صاحب بھی اس وقت گزر رہے تھے اور ان کو آپ کو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جی 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 دیکھیں بڑا کسی کو ملک میں رہنا ہے کسی کو ملک میں رہ کے ملک کے لئے سہست کرنی ہے کسی نے تو کام لے کے آگے چلنا ہے نا جی تو جو کاف بنی وہ مرسم لیگ سے ہی بنی الیکشن کے بعد اس میں پیٹر ایٹس بھی آئے لیکن آپ نے ایک دوسری وجہ بھی بیان کی شروع میں ہم نے ایسا سوال پوچھا تھا کہ آپ کو جب لاہور سے باہر نکالا گیا تو آپ کا کیا ریکشن تھا اور ویسی جو میرا کاف میں جانے کا فیصلہ ہوا اس میں ایک یہ ریکشن نہیں تھا کہ نون میں نون میں رہ کے تمہیں لاہور میں سہست کرنی سکتا تھا یہ ایک وجہ تھی نا جی اس کے بعد میں نے لاہور میں الیکشن لڑا دو ہزار دو میں اور واحد سیٹ جو کاف نے جیتی لاہور سے وہ میں نے جیتی جو میں تجارت کا وزیر بنا جنرل مشرف کے نیچے تو اس دور میں آپ یقین کریں کہ میں نے پاکستان کی تجارت دگ نہیں کر دی تھی پیسہ بھی دباتا ہے نا آپ اس دور کی بات کر رہے جو ہے امریکہ آپ کو پیسے دینے سے تجارت پہ کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے نہیں امریکہ کا پیسے دینے سے تو آپ کی بیلنس پیمنٹ کو فسکل آپ کے ڈیفیسٹ دور ہو جائے گا تجارت پہ تو آپ کی پولیسی سے فرق پڑتا ہے نا جی مشرف صاحب کے دور میں جو آپ کی ایکانومی تھی وہ on the average 7% گرو کی 7% گرو کی کیا وجہ تھی آپ بتائیں وہ پولیسیز تھیں وہ امریکہ کا پیسہ نہیں تھا آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ on the average اس دور میں 3% تھا آج کل 8% ہے وہ جو پولیسی تھی آپ کا جو industrial growth rate تھا آپ کا جو agriculture growth rate تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین تھا ہماری ہوئی کیا ہے کہ آپ دیکھو اتنے عرصے سے اس شعب میں ملے ہو پولیسیوں کو کیوں نہیں پرکار رکھ سکے تسلسل کیوں نہیں رہا اس کا کیا جواب ہے اس لیے کہ پولیٹکس زیادہ dominant رہتی ہے irrespective of the consequences یہ ایک وجہ ہے اور نمبر دو میں آپ کو ایک سچی بات with all due respect اس ملک میں بڑے قابل لوگ ہیں but اس ملک میں ہم جو long term vision ہمیں دینی چاہیے economy جو ہے وہ ایک speech ہے ایک city economy میں پورے ملک کو اور دنیا کے جو experts ہیں بیٹھ کے ایک اپنے ملک کے لیے پانچ دس پندرہ بیس تیس سال کا پروگرام بنانا ہے جو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جانا کے لیے کبھی آپ نے سوچا پانچ سالہ منصوبہ بنانے کے لیے پانچ سال کے منصوبے جو ہیں نا وہ تھوڑے سے جو مشہور زمانہ five year plans تھے نا جی وہ تھوڑے outdated ہو گئے